بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور بنیادی طور پر اٹھائیس اکتوبر نائنٹین ایٹی فور کو زیاء الحق گومنٹ نے پہلا صدارتی حکم جاری کیا تھا اور یہ فرمان قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے نام سے جانا جاتا ہے اور آرٹیکل ون قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور اس کی اپلیکیشن کو ڈیل کرتا ہے کہ یہ قانون شہادت آرڈر پورے پاکستان کے اوپر اپلائے ہوگا اور تمام عدالتیں کوٹ مارشل ٹربیونلز اور تمام کمپیٹنٹ آثارٹیز جو جو جوڈیشن یا کوزائے جوڈیشن اختیار سماعت رکھتی ہیں ان کے آگے جو بھی عدالتی کاروائیاں ہوں گی وہ قانون شہادت آرڈر ان کے اوپر اپلائے ہوگا لیکن ایک اگزیمشن کر دیا گیا ہے آرٹیکل ون میں کہ قانون شہادت قطی صورت کسی سالس کے روبرو جو کاروائی ہے اس کے اوپر قانون شہادت آرڈر کے کوئی بھی پرنسپلز جو ہیں وہ لاغون نہیں ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کچھ پرنسپلز کی جو بنیاد ہیں وہ یہ ہے کہ تمام عدالت تمام ٹربیونلز بشمول کوٹ مارشلز تم بشمول تمام عدالت ہر طرح سے لاغو ہوگا اس کی اپلیکیشن کے حوالے سے نائنٹی نائنٹی وان اسی ایم آر پیج ہے سکس فورٹی سی وہ کہتا ہے کہ قانون شہادت آرڈر فوجداری قوانین اور حدود آرڈیننس کے تحت جو بھی ٹربیونل بنیں گے جو بھی کمپیٹنٹ کوٹس بنیں گی ان کے تمام مقدمات کے اوپر قانون شہادت آرڈر نائنٹی 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 فور کا طلاق ہوگا کچھ کی کچھ اگزیمشن دے دی گئیں اگزیمشن میں جو رول انڈ ریگولیشن بیسک پرنسپلز کے طور پر سامنے آتے ہیں وہ کہا گیا کہ فیملی کوٹس کی جو کاروائیاں ہیں چونکہ قانون شہادت ایک پچیدہ معاملات ظاہر کرتا ہے اور کسی بھی شہادت کی اڈمیزیبیلٹی اور اس کا پروسیجر ایک لمبا اور لیندھی معاملہ ہے اور فیملی عدالت کی کاروائیوں کو اس پچیدگی سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ قانون شہادت کے آرٹیکلز کی اپلیکیشن فیملی عدالت کی کاروائیوں جو کے فیملی کورٹ ایکٹ نائنٹین سکسٹی فور کے تحت چل رہی ہیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا یہ ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ اس کو رکھا گیا اور یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی ان ال آر 2008 سیول ڈجیسٹ ہے اور یہ فیصلہ بہاول پور بنچ کا ہے پیج ہے 127 میں اس کو انٹرپیٹ کیا گیا تھا تمام باہتیار کمیٹیاں باہتیار ٹربیونلز باہتیار کمیشنز حتیٰ کے کسی اٹانمس بارڈیز کی جو کمیٹیاں ہیں حتیٰ کے جو یونیورسٹیز کی ڈگری کی پڑتال کرنے والی کمیٹیاں ہیں چونکہ وہ جوڈیشل اور کوزائی جوڈیشل آثارٹیز انجوائے کرتے ہیں اس وجہ سے کہا گیا کہ قانون شہادت آرڈر 1984 منوان اس پہ اپلائے ہوگا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک فیصلے میں جو ریپورٹ ہوا تھا 2014 سی ایم آر پیج 45 ڈی میں اب ہم بات کرتے ہیں کوٹس کی عدالت کی باقاعدہ کوئی تعریف قانون شہادت آرڈر میں نہیں دی گئی ہے لیکن آرٹیکل 2 اے کے مطابق عدالت کے لفظ کے اندر تمام ججز تمام مجسٹریٹ اور تمام ایسے لوگ شامل ہیں جو ماں سوائے ایک آرڈیٹریٹر کے یعنی سالس کے قانونی طور پر شہادت کلم بند کرنے کے مجاز ہیں جو بھی آرڈیٹریز ہیں وہ قانون شہادت آرڈر ان کے اوپر اپلائے ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن وائل آر پیج ہے ٹو سیون ٹو فور میں اور قانون شہادت آرڈر میں ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر یہ نکتہ آتا ہے کہ عدالتی عمل کی غلطی کی وجہ سے کسی فریق کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ قانون بنیادی طور پر پچیدگیوں سے بچانا چاہتا ہے اور قانون شہادت آرڈر نائنٹین نیٹی فور کو منوان عدارتی فیملی کوٹ جو فیملی کوٹ ایک نائنٹین سکٹی فور کے تحت چل رہی ہیں ان کے اوپر اپلائے نہیں ہوگا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ایک اور ہائی کوٹ پیج ہے سکسٹی جہاں تک ڈاکومنٹ کا مسئلہ ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ جس کو قانون شہادت کے اندر آپ نے پروف کرنا ہے اس سے مراد کوئی بھی چیز ہے جو بزریہ حروف عداد علامتیں یا اس سے زائد ذرائع سے کسی مواد کو کلم بند کرنے دستاویدی شہادت کی زبانی شہادت سے تردید کبھی بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ دستاویدی شہادت ہمیشہ سپر سیڈ کرتی ہے زبانی شہادت کو اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو آزن فور لاہور ہائی کوٹ پیج ہے ڈبل ون فائف میں ایک ایسی دستاویز کا معاملہ ہے جو تصویروں پر مبنی ہے ایک مووی ہے اس حوالے سے ایک بات کہی گئی سی سی ٹی وی کیمرہ کے اوپر کے تصویر چونکہ ایک ڈاکومنٹ ہے اور جو موبائل کے ذریعہ یا کسی مووی کیمرے سے جو فلم بنتی ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہے اور کتی صورت ایک مووی کو یا ایک جو ریکارڈنگ ہے اس کو ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن سے بیانڈ نہیں لے جایا جا سکتا بلکہ اس کو ایک دستاویز تصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلہ میں جو ریپورٹ ہوا تھا 2002 پی سی آر ایل جی پیج ہے وان سی سکس فائی میں جہاں تک بات ہے شہادت کی تو کسی فریق کا اپنے حق میں خلف دینا جو ہے وہ قطی صورت شہادت نہیں ہے خلف ایک الگ چیز ہے شہادت ایک الادہ چیز ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی الڈ 2014 پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے 29 ایک ڈاکومنٹ کے اندر وہ تمام شہادتیں شامل ہیں جس میں کوئی چیز تحریر میں شامل کی گئی ہے کوئی سارٹیفکیٹ ہے کوئی موحدہ ہے کوئی بھی جو نشانی ظاہر ہو رہی ہے کوئی نقشہ ہے وہ تمام چیزیں ایک ڈاکومنٹ کی دیفینیشن میں آئیں گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 CLD پیج ہے 878 میں ڈاکومنٹ ری ایویڈنس کے حوالے سے یہ بات تہش ہدا ہے کہ یہ ایک ایسی دستاویزات ہیں جو کہ تحریر شدہ ہیں یا پرنٹڈ شدہ ہیں سرٹیفیکیٹ کی صورت میں ہے کسی معہدہ کی صورت میں ہے کسی فوٹوگراف کی صورت میں ہے کسی نقشے کے ذریعے ہیں یہ تمام چیزیں ایک دستاویزات اور تحریری دستاویزات کے زمرے میں آئیں گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 CLC پیج 878 D وہ شہادت کے ذریعے ثابت کرنی ہوگی اور قانون بنیادی طور پر ایک سیٹل لا کے طور پر اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ بہترین شہادت فری کی جانب سے پیش کی جانی چاہیے ایک پارٹی جس شہادت کو اپنے لحاظ سے بہترین سمجھتی ہے وہ اس کو لازمی پیش کرے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2007 MLD پیج 342 میں اس میں بات یہ ہے کہ کوئی فری بھی اس کی طرف سے پیش کی گئی شہادت کی وجہ سے کامیاب ہو سکتا ہے لیکن محالف فری کی طرف سے پیش کی گئی شہادت کی کمزوریوں کی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور محالف فری کی شہادت کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنا کیس نہیں جیت سکتا ہر فری کو اپنی بہترین شہادت کو پیش کرنا ہے اور اپنی بہترین شہادت سے ہی اس کو اپنے کیس کو جیت نا ہے یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور میں بات سامنے آتی ہے جو ایک کیس لہ میں باقاعدہ انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2004 ویل پیج 423 میں بار بار ایک بات آتی ہے کہ جب کسی فریق کے پاس شہادت نہیں ہوتی تو وہ حلف بات کرتا ہے کہ جناب میں حلف دے سکتا ہوں میرے پاس شہادت نہیں ہے میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے یاد رکھے گا کسی فریق کا اپنے حق میں خلف دینا شہادت کی حسیت احتیار نہیں کر سکتا اگلی پارٹی کی مرضی ہے کہ وہ اس کی خلف کو مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے شہادت ایک واقعہ کو ثابت کرنے کے لئے اس کو شہادت ہی پیش کرنی پڑے گی اور شہادت کی کمزوری ہے اگر دین وہ اپنے کیس کو کتھی صورت ثابت نہیں کر سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن فورٹین پشاور ہائی کورٹ پیش ٹونٹی نائن ای میں اس کے بعد کوئی دعویہ جو پلیٹنگ ہے اور اس کا جواب دعویہ وہ بھی پلیٹنگ ہے اس کے اندر جو بیان دیا جا سکتا ہے وہ شہادت کے طور پہ نہیں پڑا جا سکتا بطا اور شہادت اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا پارٹیز نے اپنی دعویہ اور جواب دعویہ کو شہادتوں کے ذریعے ثابت کرنا ہے دعویہ یا جواب دعویہ قطی صورت شہادت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ ایک بیسک پرنسپل ہے قانون شہادت آرڈر کا جو انٹرپیٹ ہوا ہے سی ایم آر پیج ہے تری نائن ون میں اور سی ایم آرڈی پیج ہے تری زی رو تری میں تو دوستو قانون شہادت آرڈر جو ہے ایک بہت ہی شارٹ سا اور بڑا ہی سیدھا سادھا سا ایک قانون ہے باقاعدہ طور پر تمام چیزیں سبسنٹیو لا کی صورت میں واضح کر رہا ہے اور اگر کسی دستویز کے اوپر جو کسی پلیڈنگ کو ثابت کرنے کے لئے یا کسی مقدمہ کی جاتی ہے اگر اس کے اوپر اتراز نہیں کیا جاتا تو یہ سمجھا جائے گا یہ بیسک پرنسپل ہے کہ جو دستاویز پیش کی گئی اس دستاویز کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا گیا تو گویا یہ ایک قابل ادحال یعنی اڈمیزیبل ایویڈنس ہے دین دستاویز لکھنے والے کا پیش کرنا بھی لازم نہیں ہے کیونکہ جب اس دستاویز کو پیش کیا گیا ہے عدالت میں اس دستاویز کو ریبٹ ہی نہیں کیا گیا جب اس کو جھٹلایا نہیں گیا اس کی تردید نہیں کی گئی تین وہ ایڈمیٹیڈ ہے وہ قابل ادحال شہادت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لکھنے والے کا پیش کرنا لازمی نہیں ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن ٹو لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے فور ٹونٹی فائف پیش ہے اس کے علاوہ یہی بات انٹلپیٹ ہوئی پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون کراچی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے فور ون فور میں یاد رکھئے گا قانون اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی دستاویز پیش کی جائے تو وہ دستاویز مکمل ہو اگر کسی دستاویز کے اوپر دست نہیں ہے سگنیچر نہیں ہے تو وہ ایویڈنس کے طور پہ اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ معاہدہ کونسا ہے جو یک طرفہ ہے دوسری پارٹی کے سگنیچر ہی نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل جے ٹو تھاؤزن ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے فور سیون ایٹ میں اس کے بعد اگر کوئی دستاویس ایکزیبٹ ہونے سے رہ گئی ہے تو محض ایکزیبٹ نہ ہونے کی بنا پر کسی دستاویس کو کنسیڈریشن سے نہیں نکالا جا سکتا یہ بعد انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن ٹو ایس سی جے پیج ہے تھری ہنڈرڈ اس کے بعد اگر کوئی پبلک ڈاکومنٹ پیش کیا جاتا ہے اور پبلک ڈاکومنٹ کی اٹیسٹڈ کاپی لگا دی جاتی ہے فوٹو کاپی ہے مسد کا ہے تو مسد کا فوٹو کاپی جو ہے وہ اڈمیسیبل ایویڈنس کے طور پہ قابل ادھال شہادت کے طور پہ اس کو لیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹی نائنٹی ون اسی ایم آر پیج تھرٹی سکس پہ اور یہی بات ٹو تھاؤزن الیون سی ایل سی پیج ون نائن فائیو نائن میں انٹرپیٹ کی گئی ہے اس کے بعد جو جدید ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں موبائل کی ریکارڈنگ ہے مووی کیمرے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں یہ تمام چیزیں جو موڈرن ڈیوائس کے ذریعے آ گئی ہیں یہ قابل ادھال شہادت کے طور پہ ان کو لیا جاتا ہے اور یہ بات واضح طور پر انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی فائی ایمیلڈی پیج ون فور ایٹ فائی میں اور جہاں تک ایکسپرٹ کی اپینین کی بات ہے تو ایکسپرٹ کو بطور گواہ پیش کیے بغیر ایکسپرٹ اپینین قابل ادھال شہادت نہیں ہے یعنی اس کو نہیں مانا جاتا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل اس کے بعد ایک سیول میں اہم معاملہ آتا ہے کہ لوکل کمیشن اگر مقرر ہوتا ہے تو لوکل کمیشن کو بطور گواہ پیش کرنا تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہے کہ لوکل کمیشن کو بطور گواہ پیش کرنا لازمی نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل دی نائنٹی نائنٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ڈبل تھری ایٹ میں اور پی ایل جی نائنٹی نائنٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے فور سکسٹی فور میں جہاں تک محکمہ مال کے ڈاکومنٹس کا تعلق ہے تو محکمہ مال کی جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو کسی بھی وقت ایگزیبٹ کروایا جا سکتا ہے کیونکہ محکمہ مال کے اندر جو ریکارڈ ہے اس کو موسٹلی پریزمپشن آف ٹروت کا درجہ حاصل ہوتا ہے انتقال کی مصد کا نقل جو ہے وہ ہمیشہ ایک قابل ادھال شہادت تصور کی جاتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2007 CLC پیچ ہے 1629 میں اس کے بعد فرست گواہان کے حوالے سے جب اشو فریم ہو جاتے ہیں تو سات دن کے اندر اندر ملاسمی ہے کہ شہادت کی لسٹ دے دی جائے فرست گواہان دے دی جائے اور اگر کسی گواہ کا نام فرست گواہان میں درج نہیں ہے تو شہادت کلم بند ہونے سے پہلے اس کو طلب کروایا جا سکتا ہے پذریہ عدالت یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1992 CLC پیج 2476 میں اور اگر کسی ڈاکومنٹ کی صرف فوٹو کا پی لگا دی جاتی ہے تو یاد رکھے گا کسی بھی دستاویس کی فوٹو کاپی جو ہے وہ قابل ادحال شہادت نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی سیکنڈری ایویڈنس کے طور اس کو سبمٹ کروائی اور اس کو ثابت بھی کرنا پڑے گا اب بات ہے کہ کسی فیکٹ پر جیرہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے درست نہ سمجھ جائے گا بلکہ اس فیکٹ کو ثابت کرنا لازمی ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ ہوئی ہے 2008 CLC page 965 میں بنک سے متعلقہ اگر کوئی سٹیفیکیٹ ہے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کسی فارمل ایویڈنس کے بغیر اگر اس پہ اٹیسٹیشن نہیں ہے فارمل ایویڈنس نہیں ہے اس میں خامیہ موجود ہیں کوئی بقاعدہ طور پر فارمل کو پورا نہیں کیا گیا تو قابل ادھال شہادت کے طور پہ اس کو نہیں لیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 1994 CLC page 1302 میں اب جہاں تک بات چل رہی ہے فوٹو کوپی کی فوٹو کوپی آ جاتی ہے یا کسی دستاویز کی فوٹو کاپی مصدقہ نقل لگا دی جاتی ہے تو یاد رکھے کہ کسی بھی دستاویز کی مصدقہ فوٹو کاپی اگر لگائی جا رہی ہے تو یہ ثابت کرنا بھی لازم ہے کہ جس دستاویز کی مصدقہ نقل رہی ہے وہ اصل دستاویز بھی موجود ہے لیکن فر دی ٹائم بینگ وہ عدالت میں نہیں آ رہی البتہ اس کو پیش بھی کروایا جا سکتا ہے اگر نہیں کروایا جاتا تو اس میں کون کون سے ایسے معاملات ہیں یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جو ریپورٹ ایویڈنس جو ہوگی ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے وہ کمزور قسم کی شہادت تصور کی جائے گی یہ بات انٹلپیٹ ہوئی ہے 2005 اسی ایمار پیج وان فائیو ٹو میں اس کے بعد ایفی ڈیوٹ دینے والا جو شخص ہے اس کو شہادت کے لیے عدالت میں پیش کیے بغیر قطی صورت اس کا کوئی جو حلفن بیان ہے وہ قانون قابل ادحال شہادت نہیں ہے ایڈمی سپل نہیں ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی پی ایل ڈی 2005 لاہور خائی کوٹ کا فیصلہ ہے اور پیج ہے ٹو نائن سیرو میں اگر ہم شجرہ نصب کی بات کرتے ہیں تو کسی کوریبوریٹیو ایویڈنس یا کسی ثبوت کے بغیر صرف پیڈگری ٹیبل نشتداری کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ اگر شجرہ نصب ہے تو اس کو تائیدی شہادتوں کے ذریعے ثابت کرنا لازم ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن فائف لاہور ہائی کوٹ پیج ہے ٹو ون ایٹ میں جہاں تک کسی مقدمہ میں سیول سائٹ پہ اگر ہم بات کریں تو کوئی ایویڈنس جو ویلیویبل ایویڈنس تھی وہ پیش ہونے سے رہ گئی ہے دین اگر ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے کوئی اپلیکیشن دی جاتی ہے تو ایڈیشنل ایویڈنس کی درہاس جو ہے اس کا فیصلہ کیے بغیر قطی صورت فائنل ججمنٹ پاس نہیں کی جا سکتی یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر پہلے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایڈیشنل ایویڈنس لے لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی اس چیز کے فیصلہ کرنے کے بعد ہی فائنل ججمنٹ پاس کی جائے گی یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر لاؤ ایویڈنس میں ڈسکس کی گئی اور انٹرپیٹ ہوئی ہے 2005 ایسی ایمار پیش ون ٹریپل فور میں جہاں تک معاملہ ہے آرٹیکل ون ہنڈرڈ کے اویس سو انیس سو چوراسی کا کہا جاتا ہے کہ تین سالہ پرانی دستاویزات کو پریزمشن آف ٹروت کے حوالے سے کہ یہ خود بخود ثابت شدہ نہیں ہوتی تیس سالہ پرانی جو دستاویزات ہیں انہیں بھی اکارڈنگ ٹولا ثابت کرنا لازمی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2005 سی ایل سی پیج ہے 180 میں جہاں تک باہر سے کوئی معاملہ کرنے کی بات ہے گواہان کے حوالے سے سرکاری گواہان کو ریکارڈ کے لیے بلائے جاتا ہے خاص طور پہ سی این ایس سے جو کیسز ہیں یا میک معمال کے دیوانی مقاملات میں کیسز ہیں تو سرکاری گواہان کا ریکارڈ ہمرا نال آنے کی بنا پر شہادت کلوس نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگا کیا وہ لے کے نہیں آرہے تو پارٹیوں کو بیڑا غرق کر دیا جائے یاد رکھے گا یہ سیٹل پرنسپل کے طور پر بات دسکس کی گئی تھی کہ سرکاری گواہان کے ریکارڈ ہمرا نال آنے کی وجہ سے قطی سور شہادت کلوس نہیں کی جائے گی یہ بات انترپیٹ ہوئی نائنٹی نائنٹی سی ایل سی پیج ہے سیون زیرو ٹو میں اس کے بعد جہاں تک معاملہ ہے کسی گواہ کی شہادت کو کلم بند کرنے کے لئے کمیشن کا مقرر کرنا تو عدالت کسی بھی گواہ کی شہادت کلم بند کرنے کے لئے کمیشن مقرر کر سکتی ہے یہ بات انترپیٹ ہوتی ہے 2012 سی لسی پیج ہے 190 میں اب جب ایک کسی گواہ کو عدالت طلب کر لیتی ہے تو اب یہ معاملہ اس عدالت کا اور اس گواہ کے درمیان ہے جب کوئی گواہ طلب کیا جاتا ہے تو طلب کیے جانے والے گواہ کو پیش کرنا قطی صورت مدعی کی ذمہ داری نہیں ہے اور قرسی میر اختیار کیے بغیر عدالت کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ شہادت کا حق کلوز نہ کرے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل جے نائنٹی نائنٹی فور لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ٹو ڈبل ون میں جب بھی کوئی پارٹی کوئی ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے تو اس ڈاکومنٹ کے کانسیکونسز کیا ہوتے ہیں اس ڈاکومنٹ کے پیش کرنے کے ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ پیش کرنے والا دستاویز کو جو پارٹی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن ٹویل سی پیج ہے وان سکس فور فائف میں اور کسی بھی پلیڈنگ میں جو دعویٰ ہے یا جواب دعویٰ ہے اس میں جو اڈمیٹیڈ فیکٹس ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کسی شہادت کو پیش کرنا لازمی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو پروف کہ جو مان لیا ہے بس وہ مان لیا ہے ایک سیٹل پرنسپل ہے قانون شہادت میں اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن نائن سی پیج ہے وان ڈبل تھری فور میں ارگی دیوانی میں ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب اشو فریم ہو جاتے ہیں تو سات دن کے اندر اندر فرست گواہان عدالت میں لازمی جمع کروائی جاتی ہیں اور یہ بات مختلف کیس لازم میں انٹرپیٹ ہوتی ہے نائن نائن سی ایم آر پیج ہے سیون ڈبل نائن اور ٹو تھاؤزن الیون وائی آر پیج ہے ٹو تھری نائن تھری میں ڈاکومنٹ کو لے آتی ہے پیش کر دیتی ہے ایکزیپٹ کروا دیتی ہے تو یاد رکھئے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کا صرف ایکزیپٹ کروا دینا کافی نہیں ہے بلکہ جو اس ڈاکومنٹ کے اندر جو کنٹینٹ لکھے گئے ہیں ان کنٹینٹ کو ثابت کرنا بھی اس پارٹی جو وہ ڈاکومنٹ لے کے آ رہی ہے اس کو پروف بیت کرے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 سی ایم آر پیج ٹیپل وان سری میں اور 2013 سی ایل سی پیج ہے سکس زیرو وان میں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرست گواہان میں کسی گواہ کا نام نہیں نہیں لکھا جاتا یا رہ جاتا ہے یا فرست گواہان میں جو گواہ ہے وہ پہلے دم دم کانا شروع کر دیتا ہے پارٹی کو کہ نہیں بھائی میرا ورادہ بدل گیا یا دوسری پارٹی کو انفلوئنس کرنا شروع کر دیتی ہے تو یاد رکھے گا کہ اگر کسی گواہ کا کوئی معقول وجہ بیان کر کے آپ اس کو طلب کروا سکتے ہیں یہ ایک اسی کوٹ کے پاس ایمپل پاور کے طور پہ سیٹلڈ پرنسپل آف لاؤ اف ایویڈنس کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے اور یہ بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ایک اس لائم جو انٹرپیٹ ہوا تھا 2013 وائل آر پیج ہے وان ڈبل فائی تھری میں باقی جہاں تک ہینڈ رائٹنگ کا تعلق ہے یاد رکھئے دوستو ہمیشہ جو کمپیریزن کرنا ہے نا کسی بھی ڈاکومنٹ کا تو اصل تحریر کے ساتھ اس کا معازنہ کیا جائے گا اصل جو ڈاکومنٹ ہے اصل جو دستاویز ہے وہاں سے معازنہ کروایا جائے گا فوٹو کاپی سے معازنے کی صورت میں اگر ایکسپرٹ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ سے آپ رائے لے لیتے ہیں تو اس کی ویلیو زیرو بٹا زیرو ہے فوٹو کاپی کسی ڈاکومنٹ کی کتی صورت وہاں سے ایک ایکسپرٹ جو ہے اگر کوئی رائے دے دیتا ہے رائٹنگ کے حوالے سے سگنیچر کے حوالے سے یا تھام امپریشن کے حوالے سے تو اس کی ویلیو زیرو بٹا زیرو ہوگی ہمیشہ جب بھی کمپیریزن کرنا ہے کمپیٹی بیلیٹی کرنی ہے دستاویز کے اندر رائٹنگ کی سگنیچر کی تھرٹین وائل آر پیج ہے ٹو ون نائن فور میں اور کسی تحریر جو بھی ڈاکومنٹ ہے کوئی دستاویز جو تحریر کی صورت میں لکھی گئی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو تحریر کرنے والا شخص ہے یا کوئی سٹام فروش ہے اس کو بطور گواہ پیش کرنا لازم نہیں ہے پارٹیاں بعض اوقات بلا لیتی ہیں ٹھیک ہے گوریبوریٹ اگر تائدی شہادت کے طور پہ اس کو لے آتے ہیں لیکن کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 وائل آر پیج ہے اس کے بعد یاد رکھے گا ایڈمیشن کے حوالے کہ آپ کے گلے پڑ جاتا ہے آپ اس سے ریٹریکٹ نہیں کر سکتے کسی لٹیگیشن میں پہلے کبھی آپ نے کوئی ایڈمیشن کیا ہے تو بعد میں آنے والی کسی عدالتی کاروائی میں اس پہلے کیے گی ایڈمیشن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یعنی ہر جو عدالتی کاروائی ہے اس کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ نئے طور پہ آئے گا سابقا ایڈمیشن نئے کیسز میں کتی صورت استعمال نہیں کیا جا سکتا یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پہ انٹرپیٹ کی گئی ٹو تھاؤزن تھرٹین وائل آر پیج ٹو ٹیپل فائف میں اس کے بعد ایک سیٹل پرنسپل لاؤ ایویڈنس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کا پتہ ہی نہیں چلتا گمشدہ ہو جاتا ہے سات سال تک اگر اس کا پتہ نہیں چلتا تو اسے ڈیڈ پرسن تصور کیا جائے گا اور یہ بات انٹرپیٹ ہو جاتی ہے 2001 سی ایم آر اور یاد رکھے گا کہ اگر کسی دستاویز اگزیبٹ نہیں ہوئی ہے تو محض صفحہ مثل پر لانے سے اس کو کنسیڈریشن میں نہیں رکھا جائے گا یعنی اس کو اگر اگزیبٹ نہیں کروایا گیا صفحہ مثل پر آپ لے آئے ہیں تو اسے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا باقاعدہ آپ نے اس کی کنسیڈریشن جو ہے وہ عدالت میں کو مبدول کروانی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ایکزیبٹ ہونے سے رہ گیا ہے اس کو بھی آپ کنسیڈر کر لیں یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2012 سی ایل سی پیج وان سکس فور فائف میں اور شہادت کوئی بھی ہو زبانی ہو ہوا کنسیڈریشن میں آ جائے اگر کسی شہادت کے کسی حصے کے اوپر کروس اگزیمینیشن نہیں کی جاتی ہے تو اس حصے کو درست تصور کیا جائے گا تسلیم صدا تصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 CLC پیج ڈبل فور سکس میں اور 2013 YLR پیج ١ونٹی سیون میں 2011 CLC 1342 میں اور 2012 CLC پیج ہے 234 میں 2012 CLC پیج ہے 939 میں اور 1999 یہ ایک ایک ایسی ججمنٹ ہے جس میں یہ بات ایڈمیٹیڈ فیک یعنی ایسی شہادت شہادت کا وہ حصہ یا وہ مکمل شہادت جس کے اوپر جرہ نہیں کی گئی وہ سمجھا جائے گا کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور یہ ایڈمیٹیڈ فیکٹس کے طور پر اس کو لیا جائے گا یہ بات ایک پرنسپل کے طور پر بڑے اچھے انداز انٹرپیٹ ہوئی تھی 1999 CLC پیج 54 پر باقی جہاں تک حباری تراشوں کا تعلق ہے تو حباری خبر جو ہے اگر کسی وقوہ سے مطلقہ ہے اور کوریبریشن اس میں آ رہی ہے تائید ہوتی ہے دین اس کو ایڈمیزیبلیٹی اس کی لی جائے گی ادر وائز کسی شخص کے کردار کے حوالے سے کسی جرم میں کسی شخص کا کردار اس کا احلاقی کردار یا اس کا معاشرتی احلاق یا اس کا کوئی بھی جو کریکٹر ہے اس سے مطلقہ کوئی بھی احباری خبر جو ہے وہ قابل ادحال شہادت کے طور پر نہیں لی جا سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی فائف کراچی ہائی کورٹ کا پیج فیصلہ ہے اور پیج جس پہ انٹرپیٹ کی گئی تھی وہ ہے ٹریپل فائف اور یہی بات یاد رکھئے گا کروس اگزیمنیشن کے حوالے سے ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ دورانے شہادت اگر شہادت کے کسی پوائنٹ کے اوپر جرہ نہ بھی کی جائے تو یہ تو سمجھا جائے گا کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے یا یہ ایڈمٹ کر لیا گیا ہے لیکن ایڈمٹ کیا گیا ہے اس کو سچائی کا سرٹیفگیٹ نہیں دے دیا گیا کہ اس کو پریزمشن آف ٹروت حاصل ہو گئی یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے اور یہ بات لاؤ آف ایویڈنس میں ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر ٹریٹ کی گئی اور اس کی انٹرپٹیشن مختلف کیس لاز میں بہت اچھے انداز سے کی گئی اس میں ایک بڑا اچھا کیس لاز ہے نائنٹ نائنٹ ون ایسی ایم آر پیج ہے ٹو ٹری ڈبل ڈیرو اور نائنٹ نائنٹ فور سی ایل سی پیش ہے ٹریپل ایٹ کسی دستاویزی شہادت جب پیش ہوتی عدالت میں تو عدالت خود بھی اس دستاویز کا معاظنہ کر سکتی ہے حتی کہ اس دستاویز کے حوالے سے کوئی ایکسپرٹ اپینین آ جاتی ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ خود معاظنہ کرتے ہوئے ایکسپرٹ اپینین سے احتلاف کر سکتی ہے اور یہ بات مختلف کیس لاز میں انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹ نائنٹ سکس سی جے پیش ہے ٹو ڈبل نائن اور نائنٹ نائنٹ سکس سی ایل سی پیش ہے ون ایٹ ون نائن میں اور پی ایل جے ٹو تھاؤ سکس لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیش ہے فور زیرو نائن میں اور یاد رکھے گا کہ اگر کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس شہادت میں پیش نہیں کی گئی تو لازمی طور پر اس کو اڈیشنل ایویڈنس کے طور پر لے جائیں اگر اس کو ایویڈنس کے طور پر بھی نہیں لیا گیا تو جناب والا پھر اس کو آپ کہیں کہ ججمنٹ میں کنسیڈر کیا جائے تو یہ ایسے بات نہیں ہے یہ بات سیٹل پرنسیپل کے طور پر سامنے آتی ہے اس کے بعد ایویڈنس کے ایک سیٹل پرنسیپل سامنے آتا ہے کہ دستاویتی شہادت جو کسی پارٹی کے پاس تو موجود ہے لیکن مناصر وقت پر وہ پیش نہیں کی جاتی بعد میں آ جائیں کہ جناب یہ ڈاکومنٹ تو میرے پاس موجود تھا لیکن میں بار وقت پیش نہیں کر سکتا اب پیش نہیں کر سکا پیش کرنے کی اجازت دے دی جائے اپلیکیشن دے دیں تو جناب ایسی اپلیکیشن نہیں پاس کی جائے گی اب اشہ نفی میں اس کا جواب دنیا جانا چاہیے کیونکہ دستاویتی شہادت جو کسی پارٹی کے قبضے میں ہے اگر کیوں اس نے اس کو چھپائے رکھا ہے اور مناصر وقت پر پیش نہیں کیا ہے یہ بات اس کے اگینس چاہے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤس ان فائی لاہور ہائی کورٹ پیج ہے ٹو وان ایٹ میں اور اگر سیول کیس میں دوران شہادت جو ذمنات ہیں ارضی دعویٰ کے مدعی جو شہادتیں مناسبت سے اگر وہ احتلافی شہادتیں ہیں تو یہ بات اس مدعی کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوں گی اور مدعی کا کیس جو ہے وقتی صورت ثابت نہیں ہو سکتا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن ٹویل سی ایل سی پیج وان سکس فور فائیف میں اور مدعی جب سی سوٹ فائل کرتا ہے تو جو دستاویزات عدالت میں پیش کرنا چاہے وہ دائری دعویٰ کے ہم وقت اس کی فوٹو کاپی ہمراہ لگانا اس کو لازم ہے بصورت دیگر عدالت کی اجازت کے بغیر کسی دستاویز کو شہادت میں پیش کرنے کی جاست کیسے بعد میں اس کو لے کے آئے گا تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ ذینی طور پر عدالت کو دھوکہ دینے کی نیت سے اس نے ایسے کیا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2008 CLC پیش 34 میں تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھی جو سیٹل پرنسپل آف لاؤ اف حوالے سے بیسیک پرنسپل تھے تو میں کسی دوست کا انتظار کر رہا تھا گاڑی میں بیٹھا رات کا وقت ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شاید وہ لیٹ ہی میرے دوست آئیں تو میں نے کہا میں اپنے فیس بک کے دوستوں سے کچھ باتیں شیئر کر لیتا اگر دوستو اچھی لگیں کنون شہادت کے اوپر اس کے مختلف آرٹیکلز کے اوپر ہم گاہ بگاہ انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے یہ سیٹل بیسیک پرنسپلز جو تھے کنون شہادت آرڈر کے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں تو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ تھینک یو